اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھیں گے سٹرکچر آف سیل تو ٹاپک کی جانب جانے سے پہلے آپ سب سے بزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کے لئے لائک کرے شیئر کر ریکمینڈ کرتے ہیں بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب ویڈیز ریبورڈ سیل سٹرکچر تو سیل کے بہت سارے سٹرکچرز ہیں تو ہم آج پڑھیں گے انیمل سٹرکچر اور پلانٹ سٹرکچر سیل کا میں ایز ڈیز بیان تھوڑا سا ڈیفائن کرتا جاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تو سیل میمبرین سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آوٹرموس لیئر آف سیل اس کالڈ انیمل سیل اس کالڈ سیل میمبرین انیمل سیل کا جو لاسٹ جو باہر والی لیئر ہوتے سیل میمبرین کیا جسے پلازمہ سیل بھی کہتے ہیں سنٹرو سوم سنٹرو سوم کو ہم سینٹرو سوری مایکرو ٹیویلز بھی کہتے ہیں سیل کے اندر ایسی ایریا جہاں پر مایکرو ٹیویلز بنتی ہے اسے ہم سنٹرو سوم کہتے ہیں رائیو سوم چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو پروٹین کی سینٹھیسز کرتے ہیں لایسوسوم یہ ایس سوسائیڈ بیکس ہوتے ہیں جو ڈائیجیسن میں ہلپ کرتے ہیں گولجی اپریٹس گولجی اپریٹس جو ہے ایک سیک لائک آئی فلیٹنڈ ہوتے ہیں جنہیں ہم سسٹر نہیں کہتے ہیں یہ پروٹین کی سیکریشن کرتے ہیں اس کے بعد مائٹو کنڈریہ جو سیل کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے جو فوٹ کو سٹور کرتا ہے نیوکلیس اسی بھی سیل کے سنٹرل پارٹ کو نیوکلیس کہتے ہیں جہاں پر نیوکلیر میٹیلز ہوتے ہیں انڈو سیل پلازمی ریٹکولم یہ ایک ایسا ٹیوب ہے جو نیوکلیس سے سیٹو پلازم یعنی سیل میبرین تک فیلہ ہوتا ہے اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں سموت اور رف وہ ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے نیوکلیولوس دی سنٹرل پارٹ ڈینس پارٹ آف نیوکلیس اس کالڈ نیوکلیس نیوکلیولوس سوری جس میں آرنے ہوتا ہے تو یہ تھی اب آنیمل سیل ابھی بڑھتے ہیں پلانٹ سیل کے بارے میں پلانٹ سیل کے بارے میں اس کے ٹاپک جنرلی ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیلز سے ویڈیو بنے گا انشاءاللہ سیل وال جو پلانٹ سیل کا آٹرموس لیئر ہے وہ ہے سیل وال اور اس کی انر لیئر ہے سیل ممبرین رائبوسوم صاحب کو پتا ہے میں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے جو پروٹین کی سنتیسز کرتے ہیں اور میٹو کنڈریہ یہ بھی میں نے انیمل سیل میں بتایا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں ایٹی پی دیتے ہیں سیل کو سائٹو پلازم یعنی سیل ممبرین کے اندر تمام آرگنیلیز کو آپ اگر ریموف کریں تو بیچ میں جو ایمپٹی رہے گا اسے ہم سائٹو پلازم کہتے ہیں اس کے بعد سینٹرل ویکیول اس میں ویکیول چھوٹے نہیں ہوتے ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے سینٹر کے اندر جو کہ فوٹ سٹور کرتا ہے اس کے بعد کلورو پلاسٹ ایک پلاسٹٹ ہے پلاسٹٹ کی ٹائپ ہے جو کے کلر دیتا ہے یہ پلانٹس میں آتے ہیں انیمل میں نہیں ہوتے انڈو پلازمی کریٹکولم اس کے بارے میں میں نے پتایا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے ایک ٹیوب لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس کے دو ٹائپ سوتے سموتھ اور انڈو پلازم سموتھ اور راف انڈو پلازمی کریٹکولم نیوکلیس نیوکلیس آپ کو پتا ہے کسی بھی سیل کے سینٹرل پارٹ کو نیوکلیس کرتے ہیں لیکن بلانٹس میں نیوکلیس سائٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ ویکل سب سے بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیوکلیس کو پریفری کی طرف دیج دیتا ہے تو یہ تھی بورٹ بلانٹس سل تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیوز میں ہر ایک ٹاپک کو میں بیان کرتا جاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تھنکس